بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگی فائدہ مند ہوگی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس صوبے کے اندر آپ نے کس طریقے سے پلائے کرنا ہے ایکچول طریقہ رکھاوا کیا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے کن غلطیوں کو آپ نے نہیں کرنا اور کی ورڈ سے کیسے کھیلتے ہیں کس طریقے سے آپ نے ٹیکنیکل مار ان کو مارنی ہوتی ہے کس طریقے سے آپ کی سی وی ان کے ٹیبل پر آتی ہے کس طریقے سے تمام معاملات ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں سکھیں گے اور اسی ویڈیو میں ہی یہ بات تمام آپ کو بتایا جا سکتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آفس فون کر کے اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں جس طرح لوگ کرتے ہیں نورملی کال آتی ہے مجھے کمپلین آتی ہے آفس سے کہ کینیڈا کیا سین چل رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو سمجھنا ہے آپ کو سکرین شوٹس دیکھنے ہیں آپ کو اس کے اندر تمام کلپس دیکھنے ہیں اور وہاں سے پک کر کے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے تمام کام ہوتا ہے خود کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بینیفیٹڈ ہے بہت فائدہ مند دے گی آپ کو وہ تمام راز کی باتیں اندر کی باتیں کھول کے سامنے رکھ دوں گا آپ کر پائیں گے جس طریقے سے ایک پروفیشنل کام کرتا ہے آپ ویسے کر پائیں گے اور اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی سمجھتے ہیں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے پھر بھی کوئی اسسسٹنس چاہیے تو پھر آپ آفیس سے رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں کہ مجھے بات کر لیں فون پہ اچھی بات ہے آپ پاکستان میں کہیں پروی ہو آپ بات کر لیں لیکن اگر ملنا ضروری ہو تو پھر آپ کو ٹائم جو ملے گا وہ تین سے پانچ درمائے مل سکتا ہے یہ بات دماغ کو رکھیے گا almost estimate time یہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو immigration staff ہے ہمارا وہ نو بجے سے لے کر تین بجے تک ان لوگوں میں کام کر رہا ہوتا ہے جو کام ہمارے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے فائلے بنا کر دینی ہے کام کر کے دینی ہے تمام چیزیں کرنی ہے تو وہ آپ کے ہی کام ہو رہتے ہیں جب آپ کا کام ہمارے پر آ جائے گا تو وہ نو سے تین میں ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ پھر نو سے تین میں آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں اور نئے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بتا دیں جو کچھ بھی curious ہوتی ہیں وہ پھر ہم ان کے لئے دو گھنٹے رکھے ہوئے ہیں exclusively جن کو ویڈیو کے بعد مزید assistance درکار ہوتی ہے لیکن اس کے لئے تریاکار یہ رکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا vaccination card شیئر کرنا ہوگا اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے appointment allot کر دی جائے گی اور اگر وہ appointment آپ کو مل جائے اس دن کی same day کی اگلے دن کی کسی دن کی بھی تو وہ آپ قبول کر لی جائے گا ہمارے schedule کو مدنظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک schedule ہے fix جس کے اندر چلنا ہے تو وہاں پر آنا ہے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں وہاں پر appointment لینے کے کوئی fees نہیں ہے آپ just timing کا مسئلہ ہے خالی ہمارا مسئلہ timing کا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے ہماری timing کی respect کرنی ہے ہم نے پھر آپ کی respect کرنی ہے لیکن اگر آپ اس کو bypass کر کے آپ خود سے آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل بس یہی ہوگی کہ staff نہیں ہوگا وہاں پر اپنا کام کا consulate میں ہو سکتا ہے وہ اپنا کسی کام میں ہو سکتا ہے وہ کسی meeting میں ہو سکتا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے اگر وہ timing fix نہیں ہے تو آپ کو وہ time نہیں دے پائے گا اور اگر آپ نہیں دے پائے گا تو پھر شکایت آپ کی ہم قبول نہیں کریں گے اس کے پر کوئی action نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی appointment fix ہوگی definitely آپ کو آپ سے بات کی جائے گی آپ کے day away time کے اوپر کیوں نہیں دی جائے گی اب بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس صوبے کی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ example ہے اس کو سمجھئے گا میں صرف ایک صوبے کو پکڑوں گا اور آپ نے پورے Canada کے اوپر اس کو apply بھی کر سکتے ہیں اور پورے Canada کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کام ہوتا کیسے ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز inform کر دوں بہت ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب job apply کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو cover letter بنانا ہوتا ہے cover letter کے اندر جو ہے بالکل اپنے بارے میں آپ ایک صفحہ کے پاس ہے یہ سمجھ لیجئے آسان زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایک page ہے اور آپ نے اپنی پوری picture مجھے دکھانی ہے کہ یہ کہتے کس کو ہیں مطلب فرزمپل اگر آپ کا نام فاروق ہے تو فاروق کا مطلب کیا ہے مجھے پورا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا 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 کب کیسے کیا اور اس کے اندر تمام پوائنٹس آپ اس میں انکلوڈ کر دیں گے لیکن یہ فائنل نہیں ہوگا ایک آپ کا cover letter بن جائے گا جب وہ بن جائے گا تو ایک بنا لیں مطلب ایک شکل دے دیں اس کو word کے اندر اور اس کے بعد ایک سی وی بنا لیں سی وی سے تمام گرافک ختم کر دیں کوئی لکیریں کوئی پھول بوٹے آپ کی تصویر کوئی بھی چیز گرافک ختم کر دیں صرف اور صرف اپنا جو ورڈنگ ہیں جو ورڈز ہیں alpha numeric ان کو رہنے دیں اس کے بعد جو ہے جب آپ نے آنا ہے apply کرنی کے لیے جو کوئی طریقہ بتائی جا رہا ہے ویڈیو کے اندر بتائی جا کا پورا آپ نے as it is اس کو follow کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی جوب آپ کھولتے ہیں اسرام آپ بھی کھولوں گا تو اس جوب کے اندر وہ description box بھی ہوتا ہے اس description box کے اندر key words ہوتے ہیں we need this we need this we need this we need this سمجھتے ہیں آپ لوگ جو بھی ان کی need ہے وہ key points تو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسا کوئی آدمی چاہیے اب for example آپ مانوی جئے اگر میں اردنوں بات کروں تو وہ بولتا ہے ہمیں ایسا کوئی آدمی چاہیے جس کی age ہتنی ہو جس کا experience ہتنا ہو جس کو یہ بھی آتا ہو جس کو وہ بھی آتا ہو جو یہ بھی کرتا ہو جو وہ بھی کرتا ہو ہمارے لئے وہ یہ بھی کرتے ہمارے لئے وہ بھی کرتے key points اس نے بتا دیئے ضرورت ہماری یہ ہے ان ضرورت کے اوپر آپ target کر دیں یعنی کہ اپنے ان چیزوں کو بانٹ لیں آپ دماغ میں لائیے کہ دس باتیں وہ مانگ رہا ہے ان دس باتوں کو آپ دیکھئے آپ دس کی دس اٹھانی تو ہے یہ بات ہوتا ہے لیکن کتنی باتیں میں نے ڈال سکتا ہوں سیڈی کے اندر جگت بنائیے اس کی experience میں ڈال دیں interest میں ڈال دیں آپ نے تعرف میں ڈال دیں جس طرح آپ کہتے ہیں I am highly motivated and all that تو وہاں ڈال دیں اور یا پھر جو بت جائے وہ cover letter میں ڈال دیں اس طریقے سے وہ تمام points جب وہاں پہ آ جائیں گے تو آپ pick ہو سکتے ہیں جیسا ہوتا نا کوئی machine کبھی کھلا ہوا آپ نے ایک machine بچے کھلتے ہیں انیچے توفیز ہوتی ہیں چکلٹس ہوتی ہیں ٹائز ہوتے ہیں تو پھر جو ایک machine جاتی ہے وہ اس کو pick کرتی ہے pick کر کے وہ باہر نکالتی ہے تو سارے تو باہر نہیں آتے تو جو باہر نہیں آئے گا اس سے کیا کام کرے گا بچہ تو وہ اسی سے ہی کام کرے گا جو pick ہو کے باہر آئے گا وہ جو pick ہو کے باہر آئے گا اس کے اندر وہ key words لگے ہوئے ہوں گے مطلب key words جو ہیں وہ magnet کی طرح کام کرتے ہیں میری باتوں کو please سمجھا کریں یہ magnet کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دے گا اب یہاں پر سب سے پہلے جو ضروری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خاص بات جو اکثر لوگ mistake کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جواب نہیں آتا تو جواب کے لیے please آپ لوگ کچھ خیال کیا کریں knock quotes کے اندر غلطی مت کریں knock quote میں غلطی کریں گے تو پھر of course غلطی تو ہوگی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ journal form workers ہیں جہاں پر اکثر سختی نہیں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں journal form worker کا knock quote کیا ہے یہ تھوڑی سی ابھی fees اور knock quotes یہ تمام چیزیں بدل جائیں گی تو میں نئی ویڈیوز لے کر آؤں گا پھر دیکھنا اس کو یہ نہ ہو کہ آپ اس کے پر اٹک جائیں گے آپ نے کہا تھا کہ 8431 ہے میں جنوری میں فروری میں جب بھی ہمیں اپڈیٹ کر دیں گے تو اب اس کو آپ کو کیسے ملے گا تو وہ کرنا پڑے گا آپ نے جن لوگوں نے پھر اپلائی کیا ہوگا وہ چینج کریں گے اس کو اپڈیٹ کریں گے یہ نہیں کہ سر نے کہا تھا 8431 ہے تو اب میں نے وہی کرنا ہے 2022 کے اندر بھی تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن رکھنا جیسے میں اپڈیٹ دے دوں اب چینج کر دینا وہاں پر ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جو خود کام کر رہے ہیں ان تماموں سے بات کر رہا ہوں یہ دیکھئے کہ یہاں پر غلطی بھی نہیں کرنی ہے دیکھیں فرزمپل اب یہ جنرل فارمر کر رہے ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں مگر ایکسکلوزنز بھی ہیں ایکسکلوزنز کو بھی فالو کرنا ہے جیسے ہارویسٹنگ کے لیبرز ہوتے ہیں یعنی مینجر ان اگری کلچر ہوتے ہیں ان کے لئے چھپا دنا یعنی کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا ہیں آپ نے اپنا اپنا کوڈ پر کھیلنا ہے یا ڈالنا ہے وہاں پر ایسا نہیں کہ آپ کسی کا بھی اٹھا کر اگا دو گئے ہیں یہاں پر اگر یہ دیا ہوا ہے تو نیچے آپ کو اگری کلچر سرویسز کانٹرکٹر اور بغیرہ بغیرہ میں بھی کچھ بتایا گیا ہے ہارویسٹنگ میں بھی کچھ بتایا گیا ہے مینجر ان اگری کلچر نے بھی کچھ بتایا گیا ہے نیچے بھی کچھ کہانی ہے ان چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور نارملی لوگ جو ہیں ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر جہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کہ یہاں پر دو طریقے ہیں یاد رکھئے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ پاس کبھر لیٹر ہے آپ کے پاس سی وی ہے آپ کے پاس نوک کوڈ ہے آپ پھولی پریپیرڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے کھیلنا ہے جہاں پر آپ کو کی پوائنٹس آئیں گے یہ تمام چیزیں کہ آپ ریڈی ہیں تو اب آپ آجائے یہ انٹاریو کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر فیس بک پہ نہیں کہہ رہا ہوں فیس بک پہ بھی جائیں گے تو پیچھے سے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ آجائیں گے جوب ان ایمپلائیمنٹ سامنے لکھا ہوا ہوگا یہ ہے اوفیشل ویب سائٹ جہاں پر لکھا ہوگا کہ آپ نے کہاں اپلائے کرنا ہے میں کسی ایج آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم زیادہ تر ہمیں ہمارا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جن لوگ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے ایکسپرینس نہیں ہوتا ہے ایج کا مسئلہ بہت سارے مسائل لے کر آتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے نا بہت کم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں میری وائی بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے یا وہ پی ایج ڈی ہے ایسے بہت کم کیسز آتے ہیں تو میں ان سے ڈریکٹ بات کر رہا ہوں جو اوپر کے لوگ ہیں وہ خود سمجھ جائیں ان باتوں کو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا کہ جی اوپن فور بزنس فود ان ایگری کلچر جاب جابز ان لانگ ٹرم کیرز وغیرہ 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 تو یہاں پر ہم فارم ورکر کو سرچ کریں گے آپ کوئی بھی سرچ کر سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی بہت سارے پروجیکٹ سل رہے ہیں فارم ورکر کے حوالے سے تو اس لیے میں اس پر آ گیا ہوں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان ہاؤس اندر سے ہی آپ کو یہ ڈائیورٹ کرتا ہے کسی بھی سائٹ بڑھال دے گا کینیڈا جوب بینک کے تمام چیزیں وہاں پر ایک مسئلہ بھی آتا ہے وہ بھی رپلائے کر دوں گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ فارم ورکر کی لمبی لیسٹ ہے اور 64 jobs available ہیں تو ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں بائی دے وے اگر آپ اوورال لوگ ہیں تو تقریباً 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 کوئی تقریباً کوئی سوہ تین لاکھ سے زیادہ تک jobs اس ٹیمانٹوریو پر available ہیں آپ دیکھیں گے تو اب یہاں پر فارم ورکر کے حوالے سے آپ کو وہ location بتا رہا ہے permanent employment full time بتا رہا ہے flexible arts بتا رہا ہے vacancy ہمار بس ایک ہے verified ہے verified کہاں سے ہے job bank سے ہے job bank کے ہیں جس کی ID بتا رہا ہے and so on اب یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ job requirements کیا ہیں کہتا ہے کہ جی انگلیش سمجھ لوگے بول لوگے وغیر بات ہے لیکن education کے بارے میں کہتا ہے no degree no certificate اور diploma مطلب کہتا ہے انگلیش میں کچھ آپ سے بولیں گے dub out ہوگے یا کچھ اور اٹھا لوگے یہاں پر no degree no certificate no diploma document کے حوالے سے کچھ مسئلہ نہیں ہے experience کے حوالے سے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے experience نہیں تو کوئی بات نہیں اور اس کے علاوہ specific skills کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے بس extra abilities کچھ ہیں تو وہاں پر ڈال دیجئے گا type of form operation کے بارے میں بتا رہا ہے کیا ہم بات کر رہے ہیں food کی vegetable کی and so on اس کے علاوہ work site کیا ہوگا outdoor ہی ہوگا جائے سی بات ہے understood چیز ہے کیا ہاں ہو سکتا ہے indoor کیا ہاں سے ہوگا اب اس کے علاوہ indoor ان شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ packing میں ہیں کسی ایسے کام میں ہیں تو ہو سکتا ہے لیکن آپ دماغ میں ہی رکھئے گا اب یہاں پر لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ who can apply for this job only person who are legally allowed to work in Canada can apply for this job if you want to currently authorized to work in Canada do not apply as an employer will not consider your application بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تریکار ان کا دیا ہوا ہے کہ آپ اگر through proper چینل کی بات کریں تو اس کے اندر کرتا ہے کہ اگر آپ through proper چینل آئیں گے تو پھر یہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے جو غلطی آپ نے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ گیا کہ legal طریقے سے یعنی official طریقے سے مطلب properly اگر آپ through proper چینل کی بات کریں تو وہ تو یہی بولیں گے وہ تو انہوں نے زندگی پر یہی بولنا ہے یعنی کہ اگر میں ان کی بات مان لوں اگر تھوڑی دیر کے لیے میں ان کی بات مان لوں تو ان کا مطلب یہ ہوا ان کا مطلب یہ ہوا کہ کینیڈا میں اس ٹیم کوئی پاکستانی نہیں ہے کوئی انڈین نہیں ہے کوئی ایجپشن نہیں ہے کوئی جارڈین ہی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سر لنکن بنگلہ دیشی تو ہے ہی نہیں ایسا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کمی ان لوگوں کی نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو آج لیگلی وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ آؤٹسائیڈ کینیڈا تھے تو کینیڈا میں گئے نا بنگلہ دیشی کا یا انڈین کا یا پاکستانی کا تو وہاں پر پیدا ہوگا تو کام کرے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے طریقہ کیا ہوگا show how to apply آپ کہتے ہیں دکھاؤ کیسے apply کروں گا وہ کہتے ہیں جی ایسے apply کروگے کیسے email لے لو مجھ سے email لے لیے آپ نے پوائنٹ ہر جگہ رکھا ہوئے جب آپ نے job apply کروانی ہے مجھ سے میں نے cv ڈال دی ہے تو مجھے phone number کیوں دے رہے ہو آپ کو کسی نے کہا ہوا بتایا ابھی تک تو آپ نے کرنا یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈال دی cv ٹھیک ہے نا اور اس طرح آپ نے apply کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس phone number کے اوپر جب آپ کو اس کا جواب مطلب فرزمپل آپ 100 apply کریں اس سے اچھا ہے کہ آپ 10 apply کریں مگر اس کی ٹکا کے apply کریں تو یہاں پر آپ اس کو phone کر سکتے ہیں کہ جی میں نے cv بھیجی تھی آپ کو مل گئی تو گفتگو ہوگی وہ کہے کہ جی مجھے مل گئی ہے آپ فکر نہیں کریں میں نے receive کر لی ہے پھر آپ کو وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ legal ہیں illegal ہیں کون سے ویزے پہ ہیں اس ٹرم آپ کہاں پر ہیں تمام باتیں ہوں گی آپ نے بتا دی کہ میں پاکستان میں ہوں یا میں کہاں پہ ہوں ہو گیا تو اس نے بلا کہ آپ کے پاس تو ویزے ہی نہیں ہے آپ کیسے کریں گے تو آپ نے کہنا کہ جی آپ مجھے بیشک آپ مجھے جو اگر depend کرتا ہے سوہ پہ depend کرتا ہے آپ مجھے موبیلیٹی پروگرام میں لے سکتے ہیں سر آپ مجھے لے سکتے ہیں لیمے کے اندر میں ہر طریقے آپ سے وہ تمام باتیں کرے گا جو اہاں لکھی بھی نہیں ہے نہ میں آپ سے بھی کرنے لگا ہوں وہ بات سے کرے گا اور وہ بولے گا جی یوں یوں ہے تو پھر یوں ہوگا یوں ہے تو یوں ہوگا تو اس کا یہ معاملہ ہوگا اس کا یہ معاملہ ہوگا کر لوگے آپ کہتے ہیں کہ جی میں کر لوں گا وہاں پھر سیٹنگ شروع ہوتی ہے بات شروع ہوتی ہے اور بات آتی ہے سوبے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں لیمیا والا ہے تو لیمیا پہ جائے گا آپ کا ہیڈک نہیں ہے لیمیا پہلے بتا دوں آپ کہتے ہیں مجھے لیمیا اپلائے کرنا ہے آپ کی کمپنی کینیڈا میں تھوڑی کھول گئی ہے آپ کینیڈا میں کمپنی کھولی ہے لیمیا کیسے اپلائے ہوتا بتا سکھا دوں گا تو لیمیا پھر وہ اپلائے کرے گا کہتے ہیں میں یہ کر کے دوں گا آپ یہ کرو گے میں یہ کر کے دوں گا آپ یہ کرو گے ہم اس طریقے سے چلیں گے لے کے اور اس کے بعد جو ہے اگر موبیلٹی پروگرام والا معاملہ ہے تو موبیلٹی پروگرام سے بھی وہ ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چیز سامنے چلے گا رہی ہے جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آتی ہے آفر لیٹر ٹھیک ہے آفر لیٹر آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کے تقریباً چھے سات فارم جو ہے جن لوگوں کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں چھے سات فارم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ آپ سے پورا ای ٹو زی پوچھتا ہے ایسا ہی ہے جنگوں نے رسیب ہوا ہے اب اگر کوئی یہ کہنے لگا ہے کہ اگر کسی کا رسیب ہوا ہے تو وہ مجھے ان کا بھیج دیں میں دیکھا چاہتا ہوں تو اس کے لئے معذرت ہے ہم نہیں شیئر کریں گے کیونکہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہم لوگ یہ چیزیں نہیں شیئر کرتے کیونکہ ان چیزیں کو کاپی کر کے پھر کسی کو کوئی لوٹ سکتا ہے اس لئے آپ کو بتا دوں کہ نہ تو ہم کسی کا ویزا دینے لگے ہیں نہ آفر لیٹر دکھانے لگے ہیں کچھ بھی دکھانے نہیں لگے آپ کو وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہاں سے وہ پک کر لیتے ہیں آپ تو آپ تو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے وہ پک کرتا ہے اپنے فیس بک لگائے گا اور وہاں پر اوپر ٹیک وڑھاتا ہے الحمدللہ ایک اور ویزا آ گیا یا الحمدللہ ایک اور لیٹر آ گیا تو وہ ہم نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کا فیس عجیب رہا جاتا ہے کہ سر میرا ویزا وہاں پر کیوں لگا ہوا ہے اب وہاں نے کسی اور کام کے لیے وہاں دیا تھا پاسپورٹ دیا تھا ٹیکٹ کے لیے اور اس نے اپنے لگا دیا تو بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ادھے در نہ گھوما کریں جہاں سے آپ کا ویزا ایشو ہو جائے وہیں سے ٹیکٹ کروالیں سمپل سی بات ہے آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے ٹیکٹ کو مارکیٹ میں دو گے تو وہاں پر الحمدللہ میرا ایک اور ویزا آ گیا آپ بھی اپلائے کریں والی بات شروع ہو جاتی ہے اس سے چٹنگ ہوتی ہے اس سے فراڈ شروع ہوتا ہے فراڈ سے بچنے کے لیے صرف ہمارا کردار نہیں ہے آپ کردار بھی ہے باقی رہی بات ہماری پرسنل تو بھائی اس میں آپ کو میں نے کہا کہ یہ شیئر نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو ہم لوگوں نے کوئی اپنے لائسنس اپنی فائل کی کوپی کر کے آپ کو بھیجنے لگیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے آنا ہے وہ دیوار پر لائسنس دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے اور اس کو ویریفائی کرے اور گورنمنٹ سو پکھان سے پوچھے کہ فائی و سار ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جو ہے وہ کمپنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کلیم ہے وضبط سات سال اس کو ہو گئے ہیں کوئی کلیم ہے اس کے اوپر اور الہبیرو اوورسیس سرویسز کمپنی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ سے پوچھے یا منسٹری اوورسیس سے پوچھے کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کتنی کمپلینز ہیں ویسے تو وہ آن این اویلیبل ہے ڈیٹا مارا آپ دیکھ سکتے کہ مسئلہ نہیں ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باس اس آفر لیٹر آ گیا اس آفر لیٹر کو آپ بھر کے کمپنی کو بس بھیج ہوگے آپ کے بس ویزا فارم آئے گا جو اگین پانچ چھے سفو کا ہوگا وہ آپ فیل کریں گے اپنے تمام ڈاکومنٹس لکھو لے گے آپ اپنی اس کے اوپر آپ جائیں گے اپنا بائیومیٹرک کروائیں گے وہ جمع کروائیں گے اس سے پہلے آپ میڈگل کروائیں گے میڈگل کے ساتھ اپنا پروٹیٹر کروائیں گے اپنا تمام چیزیں کروائیں گے جب چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو وہ فائل جمع ہو جائے گی اور آپ کا ویزا تقریبا مان لیجیے تقریبا دو مہینے میں آپ کو کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے کام ہوگا اب اس کے اندر خرچہ کتنا آتا ہے تو بھائی خرچے کے بارے میں آپ کسی کو بھی فکس اماؤنٹ نہیں بتا سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ٹکٹ کی پیسے بدل رہے ہوتے ہیں ٹکٹ آدھا بھی ہو جاتا ہے پورا بھی ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہاں پر صوبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا تعاون کرنا چاہتی ہے مگر یہاں پر جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ نارمالی ٹکٹ نہیں دیتے نارمالی ٹکٹ نہیں دیتے بہت کم کیسز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا بھی ہے لیکن وہ کیوں دیا ہے مجھے پتا نہیں ہے اور کسی کی جاب ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کی اپنی محنت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کی غلطیاں ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ غلطیاں کر رہے ہوئے آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھے ہوگی کتنی غلطیاں آپ نے بھی پکڑی ہوں گی اس لیے ان چیزوں کا خیار آپ نے خود کرنا ہے امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ